قیامت کے دن شرابیوں کے ساتھ جہنم میں بہت ہی برا سلوک کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں شرابیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا تو وہ عذاب کی شدت سے روئیں گے چیکیں گے چلائیں گے کہیں گے ہماری بدبقتی ہماری موت تو کہاں رہ گئی ہمیں کیوں نہیں آتی اللہ ہمیں موت دے دے تو ان کو موت نہیں آئے گی پھر وہ پانی مانگیں گے ہائے پیاس ہائے پیاس تو پھر انہیں جہنم کے کالے زہریلے سانپوں کا زہر پینے کو دیا جائے گا تو جب وہ زہر پینے کے لیے پیالے اپنے موں کے قریب لائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے چہروں کی کھال ادھڑ کر ان پیالوں میں گر جائے گی لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی وہ پھر بھی پینے گے تو وہ زہر ان کے پیٹ میں جائے گا ان کی انتڑیوں کو چیرتا ہوا ان کے پاکھانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے یا اللہ ہمیں موت دے دے اللہ فرمایے گا کہ یہاں زلیل ہو جاؤ پڑے رہو اب کسی کو بھی موت نہیں آنے والی اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا تو ان کے جسموں سے جو کھون اور پیپ نکلے گی وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابی جب قیامت کے دن پل سرات سے گزریں گے تو فرشتے انہیں جہنم میں دھکا دے دیں گے اور پھر شرابی پل سرات سے نہر الخبال میں آگی رہیں گے اور پیار اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہر الخبال یہ جہنم کا ایسا دردناک اور گرم ترین شربت ہے کہ اگر اس کا ایک کترہ آسمان سے زمین کی طرف گرایا جائے تو ساری کائنات جل کر راک ہو جائے اور وہ شرابت شرابیوں کو پلائی جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو شراب جیسی لانت سے محفوظ رکھے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی اس گناہ عظیم سے بچ جائے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا قیامت تک ثواب ملتا رہے گا